کیا ایویکس اور سولانا بھی آپ کے ساتھ ٹیرلونہ کی طرح ہی فراؤڈ کرنے والے ہیں یا ایسی کوئی پریڈکشن مارکٹ میں موجود ہے تو دوستو اس کے اوپر ہم کمپلیٹ بات کریں گے میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن وزنسا تو دوستو آج کس ویڈیو میں جو میں اہم موضوع لے کر کے آیا ہوں وہ ہمارے لیے اب تک کا سب سے بڑا سوال ہے جو سب سے زیادہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے اور سبی کو ایک ساتھ جواب دینا ناممکن بات ہے تو اس لیے اس ویڈیو میں میں آپ سے ایویکس اور سولانا کے مسلسل پرائز ڈروپ ڈاؤن ہونے کی ریزر آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو بنا فارورٹ کیا دیکھنا ہے کیونکہ یہ معاملہ ہے دوستو انویسمنٹ کا اور کرپٹو کی دنیا میں جن کے پاس بھی اس وقت ٹیرالونہ وجود تھا ان کے پاس میرا ایسا ماننا ہے سکیم ہوا ٹیرالونہ کو لے کر اور یو ایس ٹی کو لے کر اس کی صورتحال کا امپیکٹ ابھی تک مارکٹ پہ کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور کیا ہوگا ان دونوں کوئنس کا فیوچر اس پہ بھی تفصیلا ہم یہاں پر ایک گفتگو آپ سے کرنے والے ہیں تو اگر آپ ہیں ہمارے چینل پر بلکل فریش تو آپ نے ہماری ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے آنے والے دنوں میں ہماری کوئی بھی ویڈیو اور اس کا نورٹیفکیشن مستا ہو تو ہماری چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو آغاز کرتے ہیں اپنے موضوع کا اس نیوز سے جو نیوز میں نے یہاں پر آل ریڈی اوپن کر رکھی ہے تو دوستو جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہی سوال دنیا پورے دنیا کے بڑے انیلیسس سے بھی پوچھ رہی ہے کہ ایو ایکس پریڈکشن کے بارے میں ہمیں بتائیں سولانا کے بارے میں بتائیں کیا ایو لانچ اس سے بھی زیادہ کلیپس کرے گا تو دوستو اس کے اوپر پہلے تو اس نیوز پہ ہم بات کریں گے اور یہ ایک ٹویٹ بھی جہاں پر موجود ہے The collapse of Tera Algorithm Stable Coin Tera USD sent an already weak cryptocurrency market into a spiral in the weeks second week of the May 2022 layer on blockchain network ایو لانچ took a particularly big hit as the result of its close associate with the Tera ecosystem اچھا دوستو یہاں پر ایو لانچ کیوں متاثر ہوا پہلے یہ سمجھنے کی بات ہے پہلے میں آپ کو کچھ اہم چیزیں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کرپٹوں میں واقعی انٹرسٹڈ ہیں کام کرنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں اس مارکٹ کو تو ذہن میں ایک بات رکھیں کہ Tera Luna کی اپنی بلوکچین تھی ایو ایکس کی اپنا ایک ایکو سسٹم ہے اور سولانہ کا بھی اپنا ایکو سسٹم اسی لیے یہ تینوں ایک دوسرے کو پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ اتنا ہٹ نہیں کر سکتے جتنا یہاں پر باتیں جوڑی جا رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج مای کا دوسرا ہفتہ لگ گیا ہے اور مسلسل سٹیبل کوئن ڈاؤن فال کا شکار ہے یہاں پر پہلے میں بات کروں گا سمپلی ایو ایکس کے بارے میں کہ ایو ایکس جو ڈاؤن فال کا شکار ہے اس کی ریزن سب سے پہلے اس کی اپنی بلوکچین کی سلو نیٹ ورکنگ ہے اس کی سلو نیٹ ورکنگ پہ جتنا بھی اس وقت ڈاؤن فال ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ قریب میں سمجھتا ہوں کہ اکتالیس اشاریہ چار پرسنر تک کا اس کا ابھی تک کا لوس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ایک ٹائم تھا ایو ایکس بھی سیونٹی فور ٹو سیونٹی نائن ڈالر تک ٹریڈ ہو رہا تھا آج آ چکا ہے آج کی تاریخ میں جو میں ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلسس میں اس کی پوری انیلسس کر چکا ہوں وہ تقریباً ٹوئنٹی نائن اور ٹوئنٹی ایٹ ڈالر پہ آ چکا ہے لیکن یہاں پر ہم ایک بہت بڑی بات بھول رہے ہیں اور ہمارا کان جاتا ہے کیا سرائیوں کی طرف اور اس کی بھی ریزن کسی آدھ تک ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیرالونہ اس طرح سے زمین و آسمان سے مٹ گیا کہ یہاں پر خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹیرالونہ کی طرح ایو ایکس بھی ڈاؤن فال کا شکار ہوگا تو دوستو پہلی بات کہ بی ٹی سی اس وقت اپنے آل ٹائم لو پر آیا ہوا ہے بلکہ اب کچھ بہتر ہوا ہے آل ٹائم لو وہ چھبیس ہزار بلکہ پچیس ہزار بلکہ ٹرینٹی فائف تھاؤن ایٹھ ہنڈرڈ کا لو بی ٹی سی آل ریڈی لگا چکا ہے اور جب کوئی کوئن دوستو اتنا بڑا لو لگاتا ہے جو فادر فگر ہے مارکٹ کا بیلنس کرتا ہے وہ کوئن جب اتنا زبردست ڈاؤن فال پہ ہوگا تو ایو ایکس کی پھر کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہ چکے اوورال پوری مارکٹ کو ٹیرا لونہ نے متاثر کیا ہے اتنا متاثر کیا ہے کہ یو ایس ڈی ٹی کی بھی صورتحال پہ میں علیہ دا سے ویڈیو دو بار بنا چکا ہوں کہ اگر یو ایس ڈی ٹی جس کی بیک اینڈ پہ ڈالر بیٹا ہوا ہے وہ اس طرح کرسکتا ہے تو پھر یہ بھی جا سکتے ہیں آگے نیچے مزید گر سکتے ہیں تو دوستو علیہ مہی سے لے کے اب تک مارکٹ میں جو ہمیں ایوکس کی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے اب اگلا حصہ پڑھتے ہیں اس نیوز کا اون علیہ مہی ایوکس فیل بائی فورٹی ون پوائنٹ فور پرسن جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں بائناس ڈیٹا شوڑ انویسٹر فیر نون پروفیٹ لونہ فانڈیشن گارڈ LFG an entity created to the safeguard USD dollar PEG will start dumping its AVEX holdings having depleted its Bitcoin BTC reserves in an unsuccessful attempt to the PEG USDT LFG reserve data showed the organizations held nearly 2 million AVEX in reserve at 12 May تو دوستو جہاں پر اتنا بڑا پیسہ USDT سے market میں نکال لیا گیا تو AVEX پیپ سے بھی ایک اچھا خاص پیسہ نکال لیا گیا ہے اور اب اس وقت کرپٹو میں بڑی دنیا کا روحجان ہے یہ بھی ایک نیوز کے اندر میں نیوز ایڈ کر رہا ہوں دنیا کا اس وقت دوستو روحجان ہے اور ماننا ہے کہ ہم میم فوائن کی طرف چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ٹیرہ لونہ اس طرح سے مٹا کہ وہ جاتے جاتے ایک ڈالر بھی اپنی ویلیو چھوڑ کے نہیں گیا یعنی کہ اس طرح سے اڑایا گیا اور ایسی پلاننگ کی گئی اور میں اسے پلاننگ ہی کنسیڈر کرتا ہوں یہ بات میں جانتا ہوں کہ کس طرح دنیا کے ساتھ سکیم کیا گیا ٹیرہ لونہ کو لے کر اور اگر ہم بات کریں دوستو کرپٹو میں کرپٹو کے اتبار کی تو اس کے لئے مجھے کلیدہ ویڈیو چاہیئے اس کے اوپر میں آپ بتاؤں گا کہ کرپٹو میں آپ کو کس طرح اور پیسوں سے انٹری لینی چاہیئے یہ میں ہر بتا چکا ہوں یہاں پر دوستو ایویکس اب مزید فیل کرتا ہے تو اس کی ریزن یہ ہوگی کہ بلوک چین وائز کوئن جو مارکٹ میں کام کر رہے ہیں ان پیس سے سبی کا اتبار اٹھ گیا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی کوئن کی اپنی اپنی بلوک چین ہے وہ جب کلیپس کریں گے تو وہ زمین و آسمان سے مٹ جائیں گے یہ ہے مارکٹ کی سب سے بڑی ریزن جس کی وجہ سے ایویکس اور سولانہ کے پرائز مسلسل گرتے چلے جا رہے ہیں اور اس طرح سے مارکٹ ریکوور نہیں کر رہی حالان کے پچھلے دنوں 4500 بلکہ 5500 مارکٹ نے ریکوور بھی کیا لیکن ہمیں سولانہ کے اندر کچھ دیکھنے کو نہیں ملا اس کی ریزن کیا ہے کہ ان کو ان کی بلوک چین رکھنے کی سزا عوام دے رہی ہے اور اب بہت سے زیادہ بہت عوام کا یہ ماننا ہے کہ ہم ان بات کر لیتے ہیں یہاں لوگوں کا رجان بڑھ ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کی ویلیو کم ہے ان کی نہ کوئی بلوک چین ہے اگر یہ مان لیں کلیپس بھی کرتے ہیں تو کتنے کلیپس کرتے گے اب کہاں آپ کو ٹرپل زیرو میں ایک کوئن مل رہا ہے اس میں کرتے ہیں اگلے فیوچر کی فیوچر ہمارا کیسا ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی انویسٹر حضرات ہیں ان کا ڈر بلکل جائز ہے اس لیے کہ جس کا پیسہ گیا ہے اس کو تکلیف جو ہوگی وہ کسی دوسرے بندے کو نہیں ہو سکتی تو میری آپ سے ریکویسٹ یا کچھ ایسا ہونے لگا ہے یہاں پر بلکہ ایک اور نیوز میں نے ایڈ کر لی ہے جو تقریباً دو ہفتے پرانی ہے ٹھیک ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے آپ کو پرانی خبر سنا دی اس وقت تیرا لونہ کا کوئی ایسا سین نہیں تھا تھرٹی اپرل تک اچھا اس کا میں آپ جو مین ترجمہ ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ ایویکس کو بچا لیا وہ ڈائی فی کے پروچیکٹ میں اس کی جو کلیپس تھی ایویکس کو اس نے دوبارہ اٹھا دیا تو دوستو مارکٹوں میں کوئنز جو ہیں وہ اسی طرح گرتے ہیں اور غائب بھی ہو جاتے ہیں اب کسی حد تک کرپٹو کو کئی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ پونزی سکیم بھی ہے میں بھی اس بات کو مانتا ہوں اس بات کے ہوتے ہوئے پھر بھی لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس کی ریزن کیا ہے دنیا کے بگڑھتے ہوئے حالات اور مرتا کیا نہ کرتا کی سیچویشن کہ جب انسان کے پاس کوئی کام کرنے کو ہے ہی نہیں تیزی سے دنیا کی اکانومی بھی بگڑ رہی ہے اور جن ملکوں کی اکانومی بہت اچھی ہے وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے لوگ اس وقت پریشان ہیں جس کی جیسے کہتے بند ہوئی تو آج اس کا خمیازہ ہم اس شکل میں بگت رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی کام دندہ ہی نہیں اور جو کام دندے موجود ہیں ان میں سکت ہی نہیں تو اس وقت آپ اگر کرپٹو میں ان ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا فیر جائز ہے اور آپ اگر چاہیں تو آپ ایویکس اور سولانہ جیسے کوئن کو لیو کر سکتے ہیں لیکن میں کہوں گا کہ لیو کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ انہیں ان پر پر آ لینے دیں جہاں پر آپ کی بائنگ ہے جب کوئی بھی کمپنی کلیپس کرتی ہے تو اس کا ڈر دوسرے کوئن پر آتا ہے اور وہ بلکل پینک ہو چکے ہیں کہ ایویکس اور سولانہ جانے والے ہیں بلکل تیار ہیں اور یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ امریکہ سے لے کر اٹلی تک سے ہمیں یہ میسیج آ رہے ہیں بلکہ ایشن کنٹری میں سے بھی ایمیل محصول ہو رہی ہیں کہ سر کیا یہ دونوں کلیپس کرنے والے ہیں تو اگر آپ نے مجھ سے رائے مانگی ہے اور مجھے اس قابل سمجھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں سے اگر نکل جائیں تو ضرور نکل جائیں ایسی کوئی نیوز مارکٹ میں ابھی موجود نہیں ہے تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اب تا پہ ساکی علم کی گا اگلی ویڈیو اللہ حافظ